اگر آپ بھی اپنے گھر میں اور کچن میں موجود لال بیکوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ ان سے جان چھوڑائے کس طرح سے وہ آپ کے کچن سے ختم ہو جائے تو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی ریمیڈی لے کر آئی ہوں ہم بوٹل کی مدد سے اپنے کچن کے اور گھر کے لال بیکوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی سپیشل ہونے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک بول لیں گے پلاسٹک کا کوئی بھی پیالا لے سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کے اندر میں یہ ہاف کپ بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پورڈر ایٹ کروں گی جو کہ میٹھا سوڈا ہوتا ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ میٹھا سوڈا کیونکہ ہمیں ان کو کھانوں میں بھی یوز کرتے ہیں تو بہت ایزیلی آویلبل ہوتا ہے تو یہ میں نے ہاف کپ اس میں ڈال لیا ہے اور میں ہاف کپ ہی چینی آئٹ کروں گی چینی بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ بنیادی چیز ہے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور کوکنگ وغیرہ میں بھی یوز ہوتی ہے تو یہ چینی دیکھیں میں اس میں شامل کر رہی ہوں میٹھے سوڈے کی وجہ سے لال بیکوں کا جو میڈا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ مر سجاتے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس میں جو گھٹلی ہوگی اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ نیچرل کوکروچ کلر پاورڈر تیار ہو گیا ہے یہ بالکل بھی ہامفل نہیں ہے آپ اس کو کھانے پینے کی چیزوں کے قریب بھی رکھ سکتے ہوں بہت ہی یوسفل چیز ہے اب دیکھیں میں کیا کرنے جا رہی ہوں یہ میں نے ایک پلیٹ میں یہ سارے کیپ میں رکھ دوں گی آپ جتنے مرضی کیپ یوز کر سکتے ہوں بڑے کیپ ہو چھوٹے کیپ ہو سارے ہر طرح کی کیپس یوز کر سکتے ہوں تو یہ دیکھیں پلیٹ میں میں نے یہ کیپس لے لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں جو میں نے نیچرل کلر نیچرل کوکروچ کلر تیار کیا ہے وہ پاورڈر میں ایک چھوٹے سی سپون کی مطر سے میں اس میں فل کر دوں گی تو یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے اس پاورڈر کو اس میں ڈال دو یہ نہ تو ادھر ادھر پھیلیں گے یہ بس ایک ہی کیپ کے اندر ہی موجود رہیں گے اور لال بیک جب ان کو کھانے آئیں گے تو وہ اس کو کھانے کے بعد مر جائیں گے اور آہستہ آہستہ اگر آپ لوگ اس پاورڈر کا باقائدگی سے یوز کرو گے تو آہستہ آہستہ آپ کے کچن سے اور گھر سے لال بیک کا خاتمہ ہو جائے گا کیپ کو پلیٹ کے اوپر یا کوئی بھی بڑی تھال کوئی بڑی جو پرات ہوتی ہے یا ٹری کو اوپر رکھ لیجئے گا تاکہ جب ہم اس میں پاورڈر فیل کریں گے تو وہ نیچے نہ گرے وہ پلیٹ میں ہی گرے اور وہ ہی اسی پلیٹ میں سے ہم دوبارہ سے پیالے میں ڈال لیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے فیل کر لیے ہیں اور اب وہ ساری جگہوں میں میں ان کو رکھوں گی جہاں لال بیک بہت زیادہ ہوتے ہیں یا جہاں سے ان کا آنا جانا ہوتا ہے اور لال بیک جو ہے رات کے وقت زیادہ نظر آتے ہیں تو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ میں کہاں کہاں ان کیپس کو رکھنے جا رہی ہوں ہمارا یہ جو پاورڈر ہے نیچرل کوکروچ کلر پاورڈر یہ تقریباً ایک کب جتنا تیار ہو گیا تھا میں نے کیپس میں فیل کرنے کے بعد جو باقی بچ گیا تھا اس کو میں نے کور کر کے کسی سیف سائٹ پر میں نے رکھ دیا ہے کیونکہ ہم اس کو بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح کا پاورڈر بنا کے کنٹینر میں رکھ سکتے ہو تو اب یہ دیکھیں جہاں جہاں لال بیک ہوتے ہیں وہاں وہاں میں ان کو رکھ دوں گی کورنر میں تو یہ دیکھیں لال بیک یہاں بھی موجود ہے تو میں یہاں بلکل کونے کی سائٹ پر اس کو رکھ دوں گی اور پھر آپ لوگوں کو بعد میں یہ بھی دکھاؤں گے کہ لال بیک ان کو کھاتے ہیں چینی سے کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ اس میں چوٹیاں آ جائیں گی لیکن کچھ نہیں ہوگا کیونکہ چینی سے ہی لال بیک اس پاورڈر کو کھانے آئیں گے اور وہ مر جائیں گے اب یہاں دیکھیں یہ بھی لال بے کیا دیکھیں کتنی تعداد میں موجود ہے تو یہاں پر بھی میں اس کو رکھنے جا رہی ہوں یہ دیکھیں لال بے کو نے بلکل اپنا یہاں پر ایک علاقہ بنا لیا ہے تو اب یہاں دیکھیں اس سائٹ پر بھی میں کورنر پر رکھ لوں گی ایک تپ یہ دیکھیں اس طرح سے تو آپ لوگ بھی جہاں جہاں بلکہ ہر جگہ پہ کیبنٹس میں ڈرارس میں کبرٹس میں ہر جگہ میں جہاں آٹا رکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ آٹا بھی لال بے کو بہت پسند ہے وہ کھاتے ہیں تو اس کے آٹے کے بورے کے آس پاس بھی ہے جس چیز میں آپ لوگ آٹا رکھتے ہیں وہاں پر بھی اس کو آپ ایزیلی رکھ سکتے ہوں یہ بلکل بھی ہامفل نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے ان کو رکھ دیا ہے جب یہ ختم ہو جائے تو پھر سے کیپ میں فل کر کے پھر دوبارہ سے رکھ دے تو ہے نا بہت ہی ایزی طریقہ تو امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ کو میری ریمیڈی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ بھی اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی تو یہاں دیکھیں نیچے والے جو کیبنٹس ہوتے ہیں میں وہاں پر بھی اس کو رکھ دیتی اس طرح سے اور میں بار بار اس کو دیکھ رہی تھی کہ کب لالبک اس کو کھانے آیا اور میں ویڈیو کو ریکارڈ کروں تو یہ دیکھیں لائف میں آپ لوگ کو دکھا رہے ہوں یہ بلکل ٹرو ہے ریزلٹ کی دیکھیں لالبک ان کو کھانے آتے ہیں یہ شگر کو کھانے آتے ہیں تو یہاں دیکھیں سوکھی روٹیاں آپ لوگ کچن میں بلکل بھی نہ رکھا کریں ان پر بھی دیکھیں بہت سا لالبک آ جاتے ہیں اور جو ہم کچھرا شوپر میں بھرتے رہتے ہیں اگر وہ بھی کھلا رہ جائے شوپر یا شوپر رات میں کچن میں ہی رہ جائے تو بہت سا لالبک ان کو بھی کھانے آ جاتے ہیں تو رات کے وقت خاص طور پر ان چیزوں کو کچن سے نکال کر باہر کھلی ہوا میں کھلی جگہ پر رکھ دیا کریں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل اکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ اس طرح سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میں اچھے اچھی ویڈیوز بناتی رہتی ہوں